اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تکبر میری چادر ہے اور جو میرے چادر کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میرے بھائیوں کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ذرا سا پیسہ مل گیا ذرا سا عوضہ مل گیا آدمی فراؤن بن جاتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے حیط موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراؤن کے پاس بھیجا اور کہا فراؤن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے وہ نافرمان ہو گیا ہے تم جاؤ اور اس کو میری دعوت پہنچاؤ اس کو میرا پیغام پہنچاؤ حیط موسیٰ علیہ السلام فراؤن کے پاس گئے اللہ کا پیغام پہنچایا تو فراؤن نے حیط موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی تظلیل کی توہین کی کیوں؟ کہا موسیٰ تُو اپنی عوقات کو بھول گیا میری حویلی میں تُو پلا ہے تُو نے اپنے عمر کا ایک بڑا حصہ ہماری حویلی میں گزارا ہے تیرا بچپنا ہمارے یہاں گزرا ہے تُو نے ہمارا کھایا ہے آج تُو مجھے تبلیغ کر رہا ہے آج تُو مجھے دعوت دے رہا ہے آج تُو مجھے اللہ کا حکم بتا رہا ہے اے موسیٰ تُو بگڑ گیا ہے تُو نے میرا کھایا لیکن میرے قبیلے کے ایک آدمی کو تُو نے قتل کر دیا فراؤن کے اندر کیا آیا؟ تکبر غرور گھمند فخر اور فراؤن نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ فراؤن نے اپنی قوم میں اعلان کروایا اور کہا قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرَ اے میری قوم کے لوگو بتاؤ مصر کی حکومت مجھے حاصل نہیں ہے مصر کی حکومت پا کر کے فراؤن غمندی ہو گیا اپنے آپ کو رب کہنے لگا قوم کے لوگوں سے پوچھا عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرَ مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے مصر کی حکومت میرے پاس نہیں ہے وَحَاذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ اور یہ جو ندیاں گوہ رہی ہیں میرے محل کے نیچے سے جا رہی ہیں یہ ندیاں یہ چشمیں یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے جا رہی ہیں اپنے محل اپنی حکومت اپنی طاقت اپنا روپیہ اپنا پیسہ فراؤن کو مغرور بنا دیا غمندی بنا دیا اس کا دل خراب ہو گیا نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں ڈوبو دیا فخر کرنا غرور کرنا انسان کو زیبا نہیں دیتا نہ گورے سکندر نہ ہی قبرے دارہ نہ گورے سکندر نہ ہی قبرے دارہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے فراؤن بھی چلا گیا نہ مرود بھی چلا گیا شداد بھی چلا گیا حامان بھی چلا گیا دنیا کے اندر فخر و غرور کرنے والے کسی کو اللہ نے باقی نہیں رکھا فخر و غرور اللہ کو پسند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دینے کے بعد آپ کے اوپر کوئی ایمان نہیں لارہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کا سفر کیا تائف تین قبیلوں میں منقسم تھا ان تین قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائف کے سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے بڑی پیاری بات کہی آپ نے فرمایا میں محمد ہوں اللہ کا رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ میری بات سنیے اگر سمجھ میں آئے تو قبول کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں کتنی سیدھی بات تھے میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں میری بات سنیے اگر صحیح ہے تو قبول کیجئے ورنہ کوئی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کے تینوں سرداروں کے سامنے اپنی بات پیش کی اور تینوں نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا فخر کی بنیاد پر غرور کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں نہ مانیں لیکن معاملے کو یہی ختم کر دیں لیکن طاقت کا نشاہ دولت کا غرور اتنا زیادہ تھا کہ نبی کے پیچھے عباشوں کو لگایا گیا بازاری لڑکوں کو لگایا گیا نبی کے اوپر پتھر مارے گئے نبی کو زخمی کیا گیا نبی بھی ہوش ہو گئے فخر و غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا گیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لئے اللہ سے دعا کی سلام اس پر جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کی جو زخمی ہوا بازارِ طائف میں سلام اس پر کی جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کی جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں یہ ہمارے نبی کی شان ہے ہمارے نبی نے ان کے لئے دعا دی اور ان لوگوں نے فخر و غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا میرے بھائیو فخر غرور تکبر یہ انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے صحابی ہیں ان کا بہت اونشا مقام ہے ایک دفعہ اپنے غلام سے گفتگو کر رہے تھے غصہ آیا غلام کو ڈانٹا اور کہا تو اپنی اوقات بھول گیا ہے تو فلاں کا بیٹا ہے یعنی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اس کی ماں کی تحقیر سے اور اس کی ماں کی کمزوری کا تانہ دیا پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہ بات معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ نے حضرت ابو ذرغفاری سے کہا اِنَّكَ اِمْرَ اُنْ فِي كَجَا ہی لیا اے ابو ذرغر تمہارے اندر ابھی جہالت کے جراسیم پائے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے صحابہ کو فخر سے غرور سے تکبر سے گھمند سے روکا اور کہا کبھی بھی اپنے دل میں بڑکپن کا حساس نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا قفا بالمر اثمن ایہ قرآ خاہ المسلم آدمی کو برا ہونے کے لئے شریف اتنی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے گھر میں ہیں اگر کوئی غریب آدمی کھڑا ہے اگر کوئی مہلے کچیلے کپڑے والا کھڑا ہے کتنے لوگ اس کے بغل میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے ہیں اگر کوئی غریب آدمی مجبور آدمی لاشار آدمی آپ کے پاس پہنچ کر کے کچھ فریاد کرتا ہے لوگ اس کی فریاد نہیں سننا چاہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لئے صرف یہی بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے آج ہم کتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ ایسا کام کرتا ہے وہ مجھ سے بات کرنے کے لائق میں اس سے سلام کروں اس کی حیثیت کیا ہے یہ ہیں جہالت کے جراسیم جو انسان کے دلوں میں سقاوت پیدا کرتے جو انسان کے دلوں کو سخت کرتے ہیں اگر ہم قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو نرم کریں فقر سے غرور سے تکبر سے گھمند سے اپنے دل کو پاک کریں